شاید کوئی اولاد والا بچے نوگے کے ترس کھا جائے امامِ آلی مقام نے بازو بڑھا دیتے اور شاہربانوں نے چھکے بچے نو امامِ آلی مقام نے بازو اتفایا اور زبان تو ایک تھنڈیا بھی نکلی اور فرمایا جا اسغر رب کے ہوا امامِ آلی مقام خیمیوں اتنے دیتے اتنے دیتے اتنے دیتے اتنے دیتے اتنے دیتے ایک کہت دی گرمی ہے ٹھلے تتیریج اتنے دن آدھا بچہ بکھاتے پیاس ہے انہوں چادر دے دامن دے تھلے چھپا کے لے جاؤ تاکہ سورج دی تپس تو کچھ بچ سکے کتابوں نے انہوں گا کہ نواز ہے رسول مظلومِ کربلا جگر گوسے ہیں سیدہ زہرہ آپ نے اپنی چادر دے دامن دے تھلے بچے نوں چھپایا اور لے کے نکلے جدوں خیمیوں امامِ عالی مقام نکلے حضرتِ علی عشقرنال گفتگو فرماندے نے بیٹا ایک پاسے تیری ماں دی درد بری درخواست دے لیکن میں نے تیم مگنے نہیں ہوں دا بیٹا میں نے شوال کرنا نہیں ہوں دا اے میرے شہزادے ساری کائنات ساڑھے دروازے تو منگ دیئے لیکن تیری ماں نال کیتا ہویا باہدہ میں نبہان چلے ہیں امامِ عالی مقام اپنے لالوں لکے خرمیوں قدم بدھا دینے قدم قدے اٹھ دینے قدے رک دینے مسلمانوں اندازہ لگاؤے کون سن کس مٹی بے پڑے ہیں لوگ سن انہوں انسان کہو گے یا کیا کہو گے امامِ عالی مقام وجدوں دوروں اوندیاں بکھیا ابن سعد نے سمر اور دیگر سپایاں انہوں کہا معلوم اندہ حسین کبر آگے کہ میں خیال کیتا جی انہوں کہا کہ محسوس اندہ ہے کہ حسین اے جو کچھ چھپا کے لے آرہے ہیں کہ اللہ دا قرآن لے کے آرہے ہیں پھر خود ہی کہن دے ہیں سنو سنو اگر یزید کی بیعت دا حسین اقرار کر لے یزید کی بیعت قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ کمانا چو تیر چھوڑ کے قرآن دے بھی پرزے پرزے کر دینا امامِ عالی مقام بیاں کنانال اے آبا تکرائی گھٹ کے پتن سینے نالالیا فرمایا او بے ایمانا میں قرآن لے کے نہیں آیا بلکہ میں وہ لے کے آرہے ہیں جنادی شان دے اندر قرآن آیا ہے جنادی شان دے اندر قرآن آیا ہے میں وہ لے کے آرہے ہیں امامِ عالی مقام آپ میدانِ کربلا دے اندر کھڑے ہو گئے فرمایا او یزیدیو اگر کوئی کفور ہوئے گا میرا اگر توڑی منائیے میرے نال اگر کوئی جنگ ہوئے گی میرے نال لیکن اے بچہ خلافت میں نہیں جاندہ اے بغاوت میں نہیں جاندہ اے تمہاں گھوڑا نہیں دوڑا سکدہ اے تیر نہیں چلا سکدہ اے نیزا چلا ہم دا اہل نہیں ہے کوئی تو ہاتھے میں چاہ اولاد والا یا سارے ہی بے اولاد کھڑے ہو امامِ عالی مقام آپ نے اتنے جنگلے فرمائے فرمایا سارے ہی بے اولاد کھڑے ہو یا تو ہاتھے میں کوئی اولاد والا ہے میں زیادہ پانی طلب نہیں کردہ کوئی ہے تو ہاتھے میں جنہاں اپنے آتنا چلو پھر کے میرے اسگر دے موں دے اندر چند کترے پانی دے ٹپکا دے دے فرمائے میں پانی اینے نہیں مانگ دا میں وعدہ کرنا جنہاں آج میرے اسگر میں انہوں شہراب کرے گا کچھ وقت تک فاطمہ دا اللہ لحظے کہو سب تو پانی نہیں پیے گا جب تک میں انہوں شہراب نہیں کر دیا گا حسین پاک آپ کھڑے نہیں شمر بولیا اس کے مینے نے کہا حسین دیکھ میرے فراد تھا تھا بھی مار دیئے لیکن اللہ دی قسم ہے تنو آج ایک کھوٹ پانی دا بھی نہیں ملے گا امامِ عالی مقام دے چہرے تے جلال آیا فرمایا تنیند زلین کتے اوووے خوزے کاؤ سر تھا تھاں پہ مار دا ہے لیکن ایک بوند بھی تو ہم یہ سر نہیں آسکے گی اللہ اکبر اس رازنوں کو کی جانے ہیں ہاں ہاں مسلمانوں یہ شمر بولا آجے بھی وقت حسین یہ شمر بولا میرے ساتھ سارا لسکر ہے یہ شمر بولا کہ میرے ساتھ سارا لسکر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے یہ شمر بولا کہ ادھر دیکھ ہے سارا ہاتھ ادھر حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھر حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھر یہ شمر بولا یہ شمر بولا ابھی وقت ہے تو مان بھی جاؤ حسین بولے میرا مرتبہ تو پہچان بھی جاؤ حسین بولے میرا مرتبہ تو پہچان بھی جاؤ اور یہ شمر بولا اے حسین یہ شمر بولا یہ شمر بولا کہ میں گردن تیری چکاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر جاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر بولا ہسین بولا یہ صرف یہ صرف ذا قطاع یہ صرف یہ صرف یہ صرف یہ شمر بولا یہ شمر بولا کہ میں گردن تیری رکھوں گا پر حسین بولے میں سجدے میں سر کتا ہوں گا میں کی کہلو نہ حسین بولے میں سجدے میں حسین بولے میں سجدے میں سر کتا ہوں گا امامی آلی مقام میدان اکربلا بچ کھلو کے وہ فرمایا بیٹا یہ سوال کر دیتے ہیں دیکھنا تیری قسم دے اندر پیر ہوندے نہیں یا پانی ہوندے ہیں مسلمانوں ایک چیز میں ارز کر دیا خدا بھی قسم میرے آقا حسین یہ زیدین بے پانی میں مہتاج نہیں سکتا بولو نظرہ حسین اتماع میں خجد بھی خاطر آئے کہ میدان اکرب قیامت دے اندر انا کل کل چواب کوئی نہ باقی رہے ورنہ میں اتباد توڑے کل خشنا کاموں کی دی سرزمین تے بیٹھو بھالے ہو جڑا حاجرہ دی چھوڑی بچ پلیا ہوگے جڑا حاجرہ دی چھوڑی بچ پلیا ہوگے اگر اس دی اڈی دے اندرے طاقتے کہ اڈی مار کے پچھریلی زمین وچوں زم زم دا چسمہ جاری کر سکتے جڑا حاجرہ دی آگوش بچ پلیا ہوگے اوڈی اڈی وچے طاقتے جڑا محمد الرسول اللہ دی چھوڑی وچ پلیا ہوگے اوڈی چھوڑی طاقت نہیں میں اپنے عقیدے اور امام دی بات پڑے سامنے عرض کرنا میرا امام ہے اگر امامِ عالی مقام آج اشارہ کر دیں دے جنت دیا نیرہ اندر رخ کربلا بل ہو جاندہ حوزِ کاؤسر امامِ حسین دے قتمہ چاہ جاندہ امامِ عالی مقام اگر چاہ دے کربلا دے سرے سرے بچوں زم زم جاسے کئی جسمیں جاری کر دیں دے خدا بھی قسم لوگ کہنے دے اکتئے رنگے ایک ظاہرے ایک باطنے کہ حسین پانے نمترس دے رہے آج اگر میرے کل گل پشتے ہو افضل زیان کہنے خدا بھی قسم نیر فرات حسین نمترس دی نیر فرات حسین نمترس دی رہی اگر امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر سیدنا اسماعیل زبیح اللہ نے ایڑی ماری زمزم دا چشموں جاری کر دیتا لوگ کہنے نے ان نبیر